ہلو ایسا کارلے خورا ہمارے والے علیکم و ملکم بیک تو میرے چینل یہ اچھا آپ کو میں اس مشین کے بارے میں تھوڑی سی انفرمیشن اور اس کا ڈیمو دے رہی ہوں یہ ہیر ریمووول مشین ہے جو کہ میں نے آرڈر کیا ایمیزون سے برانسل ایکسپرت پرو 3 ۔ ایپیل ہیر ریمووول سسٹم یہ گھر میں آپ کے اچھلی سمال پارٹس جو ہیں آپ کا فیس ہے آئی بروز ہیں اور آمپٹس ہیں اور اگر جو بھی آپ کے جو فیس کے کچھ سائیڈ برنس کے اریاں ہیں چین ایریا ہے اپر لپس ہیں ان کے لیے زیادہ بیسٹ ہے تو میں کچھ عرصے کے لیے جاتی رہی تھی لیکن لانگ پروسس بہت ہوتا ہے تقریبا میں ایک سال جاتی رہی اپنے فیس کے لیے اور اپنے سائیڈ برنس کے لیے تو میں نے ریسائیڈ کیا کہ میں گھر پہ یہ منگوا کے اس کو ٹرائے کرتی ہوں تو یہ میں آپ کو اپن فیسٹ بھی کھاتی ہوں اس کو میں نے دو تین دفعہ یوز کیا اب میں آپ کو اس کی پیکنگ بھی کھانا چاہ رہی تھی تو اس طرح سے یہ مشین ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دو اٹیچمنٹس ہیں یہ تھوڑی سی وائٹ ہے اور ایک یہ اٹیچمنٹ ہے یہ تھوڑی سی سمال ایریا جیسے جو ذرا نیرو ایریا ہے فیس کے یہ اس کے لیے اور اس کے ساتھ ریزر ہے جو انہوں نے ریکمینڈ دیفنیٹلی آپ نے جس وقت لیزر یوز کرنا ہے تو آپ نے اپنے بالوں کو ویکس نہیں کرنا بالوں کو اپنے ٹریڈ نہیں کرنا کسی قسم کی ہیر ریموول کریم یوز نہیں کرنی آپ نے صرف ریزر سے بالوں کو ساف کر کے پھر آپ نے یہ مشین یوز کرنی ہے اور یہ کیوٹ سا پاؤچ ہے کہ اگر آپ ٹرائیول کر رہے ہیں یا اس کے بعد آپ نے یوز کر لینا ہے تو آپ نے یوز کر لینا ہے تو آپ نے سٹور رینا ہے تو بیسکلی سمپل سا فنکشن ہے اس کا بیسکلی یہاں پر تین اس کی سیٹنگز ہیں یہ لو ہے میڈیم ہے اور یہ ہائی سیٹنگ ہے جو بھی انٹینسٹی آپ کو سیٹ کرنی ہے آپ اپنے سکن پر پہلے اس کو ٹیسٹ کر لیں یہ اس کا پاور اس کا وٹن ہے اور یہاں سے آپ کو یہ یوز کر کے اس کو دبا دبا کے میں آپ کو تھوڑی دیر میں اس کا ڈیمو بھی دوں گی تو بیسکلی سو فار میں ریکمینڈ کروں گی کیونکہ میں اس کو یوز کر رہی ہوں اور مجھے میرے فیس پر بال کافی کم ہو گئے ان کی گروت پہلے سے کافی کم ہو گئی ہے تو کافی ساری مارکٹ میں اور بھی چیزیں ہیں تو سم ٹائم بہت کنفیجن ہو جاتی ہے تو یہ سپیسیفک برینڈ کے بارے میں میں آپ کو ریویو دینا چاری تھی کہ اگر کوئی سوچ رہا ہو اس بارے میں تو اس کو میں نے پلگ ان کر دیا اور آپ یہاں پہ اس کو بلنک کرتے ہوئے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کو یہاں سے میں آن کروں گی تو یہ سائٹ پہ آپ کو ایک ساؤنڈ سی بھی آپ کو آئے گی اور اس کا مطلب ہے یہ آن ہو گئی ہے اور اس کے جو لیول ہے یہاں پر یہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہ میکسیمم ہے یہ سٹرانگ ہے یہ میڈیم ہے اور یہ لو ہے اب آپ نے اس کو یوز اس طرح سے یہ آگیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو یہ لائٹس بلو یہ بھی اس کی آن ہو گئی ہے جس بھی پارٹ پہ آپ نے کرنا ہے اس کو ویکس جیسے آپ نے آپ کو یہاں پہ دکھاتی ہوں اگر آپ کے بال زیادہ لمبے ہوں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی اس سے جو پین ہو تو بال آپ کے لمبے نہیں ہونے چاہیے جب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے آپ کے بالوں آپ نے بالوں کو شیف کر لینا ہے کیونکہ لیزر جو ہے وہ آپ کے کیوٹیکلز کو ٹارگٹ کر کے ان کو برن کرتا ہے اور اگر آپ کے بال بڑے ہوں گے تو وہ جیسے لیزر کے فلیم سے جل کے نا سم تھائم آپ کی سکن کے اوپر آپ کو تھوڑی تس برننگ ہوں گی تو وہ آپ کو خیال کرنا ہے اس چیز کا میں یہاں سے آپ کو تھوڑا سا دکھاتی ہوں کہ جیسے یہ تھوڑے سے یہاں پہ میرے بال بڑے ہوئے ہیں ان کو میں نے کوئی سب ہی جو ریزر آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ آپ نے بالوں کی جو لنٹھ ہے اس کو آپ نے نکال دینا اس کو ریموو کر لیں جس پہ ایریا پہ آپ نے کرنا ہے اس کو یہ بیسکلی اب یہاں پہ میرے کوئی بال نہیں ہے اب اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو آپ نے یہاں پہ رکھ کے سکن پہ یہ جب آپ اس کو دیکھیں گے سائٹ پہ کہ یہ آپ کی سائٹ پر اس طرح سے وائٹ ہونا چاہیے اگر یہ ریڈ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر میں آپ کو رکھا دیوں اگر آپ نے رکھا ہے یہ ریڈ سے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پراپر سیٹ نہیں ہے یہ بھی یہاں پر تو یہ بلکل ٹھیک آ رہا ہے اس طرح رکھنے کے بعد آپ نے اس بٹن کو دبا کے میں آپ کو دکھاتی ایسے یہ آپ جیسے جیسے کریں گے تو آپ کو ہلکا جیسے ایک تھوڑا جیسے برن ہوتا سپرنگ سا فیل ہوتا زیادہ برا نہیں ہے اگر بال آپ کے چھوٹے ہوں گے تو پھر کوئی زیادہ پین نہیں ہوتی ہے لیکن اگر بال بڑے ہوں گے تو پھر تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایریٹیشن ہو سکیل پر اس کو ریمووو کرنے کے بعد جس بھی ایریہ میں تھوڑا سا یہ ٹائم کنزیومنگ ہے کیونکہ آپ کو ظاہر ہے تھوڑے تھوڑے ایریہ کو لے کے جہاں جہاں پہ آپ کو فوکس کرنا ہے آپ کو اس طریقے سے پہ پورا لیزر سے اپنے بالوں کی جو کیوٹیکل ہیں ان پہ لیزر یوز کرنی ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی گروتھ پہ جب بھی آپ کو لگے کہ بال آپ کے تقریب بان فور انچ اس کی گروتھ ہو گئی تو آپ اس کو ریزر سے کرنے کے بعد آپ اپنے بالوں کو اس مشین کو آپ یوز کر سکتے ہیں پرسنلی میں اس کو اپنے چین پہ اپنے فیس پہ زیادہ یوز کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اپنے چین کے اوپر اور سائیڈ برن وہاں پر میرا ایشو زیادہ تھا یہ دیکھیں یہ ایک چیز میں آپ کو یہاں دکھانے لگی ہوں کہ یہاں سے بالوں کو میں نہیں نہیں کیا تھا زیادہ یہاں سے میں نے ریزر سے زیادہ ساف نہیں کیا تو یہ بال میرے بڑے تھے تھوڑے سے جب میں نے ان کو لیزر سے برن کیا ہے تو یہ جلے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ جلے بال سکین پہ تھوڑی سی سے پہن ہوتی ہے اس لئے بالوں کو چھوٹا ہونا بہت ضروری ہے یہ جیسے میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں یہ سم ٹائم بڑے سٹربرن سے بال ہوتے ہیں اور جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یہ بالوں کی جیسے برن ہونے کی بھی سم آتی ہے یہ اس طرح سے جس پہ آپ نے کر نا ہے آپ نے اس کو پہلے آپ نے اچھے سے کلین کرنا سکین کو اپنے اور جس ایریا پہ آپ نے کی ہے اس کے بعد یہ پہ آپ نے یہ ایلو ایرا جیل یہ اپلائی کر لینے ہے یہ تقریبا دو سے تین ہفتے کے بعد آپ اس پروسس کو کریں یہ آپ کی گروہ کے اوپر ہے کہ کتنی فیسٹ ہے یا کتنی جلدی آتے تو جو بال آپ کے زیادہ سٹیپنڈ ہیں ان کو جلدی کر لیں جب بھی آپ کو نظر رہیں تب آپ اس حساب سے لیزر کو یوز کر لیں اور یہ کافی ایزی اور کنمینینٹ ہے سو فار مجھے اس کا ریزلٹ اچھا لگا ہے کیونکہ میرے بالوں کی جو گروت ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے یوز کرنے کے بعد آپ اس کو کلین کر کے آگے سے یہ اس کا ریموو کر کے یہاں پر آپ کو کچھ برن ہوئے والے بال اس کے دیکھیں گے تو اس کو آپ نے کلین کر کے تو آپ اس کو سٹور کر لیں اور میرا خیال ہے کہ یہ کافی کنمینینٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے جانا ہر دوسرے تیسرے ویک اور لانگ پروسس جن کے لیے پوسیبل نہیں ہے تو یہ گھر میں پرفیکٹ ہے سمال ایریاز کے لیے بازو اور پوری باڈی ویک کے لیے تو میں اسے ریکمن نہیں کروں گی کیونکہ مشین بہت بڑی نہیں ہے تو آپ کے چھوٹے ایریاز کو یہ فوکس کرتی ہے جیسے انڈر آرم آپ کر سکتے ہیں آپ کی نیک پہ بال ہیں اس کو فیس کے بال کو اس چھوٹے ایریاز ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا آگے سے ایریاز ہے یہ بہت زیادہ ایریاز کو یہ کور نہیں کرتا تو جو لیگز ہیں یا اور کوئی باڈی پارٹ ہیں ان کے لیے تو میرا خل جانا بہتر ہے بہتر اس کے لیے میرا خیال کہ ای ریکمین دس پروڈکٹ سو بیسکلی سمپل سا یہ ڈیمو تھا اور اس کا جو بھی ریویو میں نے آپ سے شیئر کرنا تھا کہ میں ریکمین کروں گی آئی لائک ایٹ مجھے ہلپ ہو رہی ہے کافی اس مشین کو یوز کرنے سے تو آپ کو کوئی 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 ہو تو آپ مجھے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں کوئی آپ کے مائنڈ میں ہو اور ہفولی یہ آپ کو ہلپ کی ہوگی اس ویڈیو نے اور اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اپنی فیملی فرنڈز میں جن کو ضرورت ہے ان کے ساتھ آپ ویڈیو شیئر کیجئے اس کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں اور میں اسی طرح آپ کے لئے اور انفرمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ میں بناؤں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیئر